اسلام علیکم میں ہوں نمان افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں بکری والے یوٹیوب چینل فارمنگ چائے جو بھی ہو کسی بھی قسم کی فارمنگ ہو گوڈ فارمنگ ہے پولٹری فارمنگ ہے دیری فارمنگ ہے ان تینوں میں سب سے جو بیسک جو مین چیزیں ہیں اس پہ کام کرنا بہت ضروری ہے ویکسینیشن اپ کے جانوروں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور ہم لوگ ویکسین کی طرف نہیں جاتے بلکہ ہم علاج کی طرف جاتے ہیں جب ہمارا جانور بیمار ہو جائے تو علاج سے بہتر احتیاط ہے پہلے آپ لوگ احتیاط کر لیں ہم لوگ دیسی نسخے استعمال کرتے رہتے ہیں ہزاروں کے دیسی نسخے استعمال کر لیتے ہیں لیکن ویکسین کی طرف نہیں جاتے اور وہ بھی جو مفت ہوتی ہے بکریوں کے اندر مینلی تین ویکسینیشنز ہیں سال میں آپ نے تین دفعہ ویکسینیشن کروانی ہے وہ بھی ہم آپ کو شیڈیول بتا دیتا ہوں ہمارے جو کسان ہیں وہ ویکسین کی طرف نہیں جاتے بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جانور تو بلکل ٹھیک ہے اور سمجھانے والی بات یہ ہے کہ بلکل ٹھیک جانور کو ہی ویکسین کی جاتی ہے جب بیمار ہو جائے گا پھر میڈیکیشن ہوگی پھر اس کا علاج ہوگا پھر ویکسین نہیں ہوگی اور ویکسین ان بیماریوں کی کی جاتی ہے کہ جو بیماریاں آئیں تو آپ کے فارم کے جانور ہیں ان کا بچنا نہ ممکن ہو کچھ دنوں کے اندر آپ کے جانور جو ہے اس کا صفایہ ہو جائے آپ کے فارم کا اس لیے جو شیڈول جو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ہے سال میں مین تین ویکسینیشنز ہیں وہ آپ ویکسین کروائیں اپنے جانور کو بیماریوں سے بچائیں نہ کہ خود سے دیسی ٹوٹکے استعمال کر دیں اور جو جانور ہے آپ کا وہ بلکل مرنے کے قریب ہو جب مرنے کے قریب جانور چلا جاتا ہے ہمارا ہم پھر ڈاکٹر کو بلاتے ہیں اور جب ڈاکٹر آ بھی جاتا ہے تو ہم اس کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اینج نہیں اینج کرو تھوڑے کو بیماری پھڑی نہیں جا رہی ڈاکٹر پریشان ہو جاتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں یا یہ ڈاکٹر ہے اگر اس کو پتہ ہی تھا تو مجھے بلائیا کیوں اب گورنمنٹ کا ادارہ پنجاب لائف سٹاک تقریبا پورے پنجاب کے اندر فری جو ویکسین ہے وہ کرتے ہیں اور ہمارا جو کسان ہے وہ فری ویکسین بھی نہیں کروانے جاتا بلکہ پنجاب لائف سٹاک کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ خود آتے ہیں ویکسین کرنے لیکن ہمارا کسان جو کہتا ہے کہ میرے تو جانور ٹھیک ہیں پتہ نہیں کون سا ٹھیکہ لگا کے چلا جائے میرا جانور بیمار نہ ہو جائے تو اس وجہ سے ان کو سمجھانا یہ ہے کہ ویکسین بالکل صحتمن جانور کو کی جاتی ہے تاکہ بیماری آنے سے پہلے اس کے اندر قوت مدافت پیدا ہو سکے اگر بیماری آ جائے آپ نے ویکسین نہ کروائی ہو تو پھر تو فائر فائٹر والا حساب ہے اور کسان پھر ہاتھ پیر مارتا ہے لیکن اس کا جانور پھر نہیں بچتا بہت مشکل ہو جاتا ہے جانور کو بچانا جب جانور بیمار ہو جائے اگر فار ایگزمپل لائف سٹاک والوں کے پاس پنجاب لائف سٹاک والوں کے پاس ویکسین نہیں بھی ہے یا وہ کرنے نہیں آتا ہے یا ان کے پاس ویکسین موجود نہیں ہے تو آپ بزار سے ویکسین خرید لیں فی جانور آپ کو پانچ دس کے اندر پانچ دس روپے کے اندر ویکسین ہو جائے گی آپ پانچ دس بھی نہ مانیں آپ یوں سمجھ لیں کہ چلیں سو روپے میں ویکسین ہو جائے لیکن آپ کے قیمتی جانور کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو سو روپے کچھ بھی نہیں ہے ان ویکسینز میں سب سے پہلے آتی ہے پی پی آر ای ٹی وی اور سی سی پی میں لئی سردیوں میں جانور کے اوپر بیماریوں کے حملہ ہوتا ہے زیادہ اور آپ نے سردی آنے سے پہلے ان تینوں ویکسینز کو آپ نے کروا لینا ہے تاکہ بیماری آنے سے پہلے جانور میں قوت مدافعت پیدا ہو پی پی آر اور ای ٹی وی یہ آپ نے دونوں اکٹھی کروا لینا ہے سپٹیمبر کے اندر یا اکتوبر کے سٹارٹ میں پندرہ دن کے گیپ سے پندرہ دن کے گیپ سے آپ نے یہ دونوں ویکسینز کروا لینا ہے پی پی آر اور ای ٹی وی سپٹیمبر کے اند پہ یا اکتوبر کے سٹارٹ پہ اور جو سی سی پی پی ہے یہ آپ نے سال کے اندر دو دفعہ کروانی ہے ایک جنوری میں اور ایک جولائی میں اور اب آپ کو میں ان کے سمٹنز بتا دیتا ہوں ان کی علامات بتا دیتا ہوں جو پی پی آرہا ہے اس میں جانور میں نمونیاں موشن مو میں چھالے بن جانا آنکھوں سے پانی آنا اور آنکھیں بند ہون جانا یہ پی پی آر کی علامات ہیں اور ای ٹی وی جو ہے یہ آنکھ تریوں کا ظہر ہے یہ تب ہی پتہ چلتا ہے جب آپ کا جانور دیڑھ ہو جاتا ہے جب اس کا اینڈ ہو جاتا ہے اس کی ظاہری علامات نہیں ہیں اور سی سی پی پی اس کے اندر نمونیاں تیز بخار اور خانسی شامل ہیں برائے میربانی آپ اپنے قیمتی جانوروں کو بچائیں اور لائف سٹوک کا ہر زلہ کے اندر پنجاب میں ہر زلے کے اندر ان کے جو لائف سٹوک کے جو ہسپیٹلز ہیں وہ موجود ہیں اور ڈاکٹرز بھی خود آ کے ویکسین کر کے جاتے ہیں برائے میربانی آپ اپنے جانوروں کو ویکسین کروائیں اور قیمتی جانوروں کو ان بیماریوں سے بچائیں